بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ ایک مولی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جس سے تمام تر بیماریاں جو آپ میں موجود ہیں آپ نے بہت سے علاج کیا ہے تو انشاءاللہ شفاہ ملے گی یہ وظیفہ آپ نے کھانے کے دوران مطلب کھانا کھانے کے دوران آپ نے پڑھنا ہے جس نے بھی کھانا کھانے کے دوران سورہ فاتحہ کا وظیفہ کیا تو انشاءاللہ اس کے تمام تر مشکلات ہر ہو جائیں گے رزق میں برکت آ جائے گا جو بیماری اس میں موجود ہے اس کو شفاہ ملے گی ٹنشن دور ہو جائے گی تندستی دور ہو جائے گی سورہ فاتحہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے سامنے جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہے اس کے لئے وظیفہ یہ سورہ فاتحہ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی بخار ہے سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کا علاج ہے آپ کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ جس نے بھی پڑھی تو اس کا شفاہ ملے گی وظیفہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کانا کانے کے دوران پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سات مرتبہ سات مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ میں جو بھی بیماریاں ہیں آپ کو جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے انشاءاللہ رزق میں برکت آ جائے گا انشاءاللہ آپ کا رزق کبھی بھی بند نہیں ہوگا تو یہ سورہ فاتحہ کے ایک ایسا طاقت ور وظیفہ ہے مولی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے بلکل اسی طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ وظیفہ بیان کیا جس نے بھی یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ اس کی تمام تر مشکلات ہر ہو جائیں گے رزق میں برکت بھی آ جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین